دوستو آپ سب کا سواگت ہے اس بی آئی یوٹیوب چینل میں آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینک نفٹی اور ساتھ میں نفٹی کو بھی ڈسکس کریں گے یہاں پہ کل 21 تاریخ کو مارکٹ میں ہولیڈے ہے یعنی کل شٹی ہے اور 22 کو یہاں پہ مارکٹ اوپن ہوگی تو یہ تینوں پائنٹ 22 تاریخ کے لیے ہم ڈسکس کریں گے مارکٹ کی اوپننگ آپ کو گیپ اپ گیپ ڈون یا پھر فلیٹ میں دیکھنے کو ملے گی اور ٹرنڈ آپ کو کس طرف دیکھنے بھی ہم یہاں پہ فائنڈ کریں گے یہاں پہ اس کے ٹاپ جو کمپنیز رہتی ہیں بینک نفٹی اور نفٹی کی ان کے چلتے ہم دیکھیں گے ان کا پریشر جس طرف ہوتا ہے اسی طرف مومنٹ دیکھنے کو ملتی ہے اور یہاں پہ آپشن چین بھی کافی ایفیکٹ رہتا ہے یہاں پہ نفٹی اور بینک نفٹی پہ دونوں کا آپشن چین ڈاٹا بھی ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے تو دوستو یہاں پہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتا دیت ہمارا ٹیلی گرام پرائیویٹ چینل ہے پریمیم گروپ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے ہم کالز پروائیڈ کرتے ہیں اپنی پرسنل کال ہماری شیئر کی جاتی ہیں اور جس پہ ہمارے یوزرز کا کافی اچھا پرافیٹ دیکھنے کو ملتا ہے کافی اچھا گین دیکھنے کو ملتا ہے لاس ریکور ہوتا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف سکرین شاٹ ہیں ہمارے یوزرز کے اور ساتھ میں یہاں پہ ملٹی میسیج کر سکتے ہیں یہاں پہ جو جائننگ ہے 2000 کی جائننگ سیرف 499 میں لائف ٹائم کے لیے مل رہی ہے ہر دن یہاں پہ کال پروائیڈ کی جاتی ہے نفٹی اور بینک نفٹی کی ساتھ میں پینیور ملٹی بیگر کی کال بھی یہاں پہ پروائیڈ کی جاتی ہے 90% کی ایک کوریسی چل رہی ہے آپ جائن کر لیں اس لنک پہ ہمیں میسیج کریں ٹائلی گرام پہ یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل دی جائے گی پیمنٹ ڈن ہونے کے بعد آپ کو ہمارے پرائیویٹ چ دن پہ ہمارا جو فری ٹائلی گرام چینا سٹارک بروک our india اس پہ بھی اپ ڈیٹ کیا تھا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو سپورٹ اور ریزسٹنس بتایا تھا بنگ نفٹی کا ہم نے چوتیس ہزار پانچ سو بی سے پانچ سو چالیس کی رینج یہ بدایا تھا ہم نے یہاں پہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی رینج کا جو بتایا تھا ہم نے سپورٹ تھا پاندرہ ہزار ساری یہاں پہ نفٹی کا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی رینج جو بتائی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چوتی سزار پانچ سو چالیس کی رینج تو یہاں پر اس سے بریک ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹ کافی سٹرانگ سپورٹ بتایا تھا اور یہاں پر تین سو ساٹھ تک مارکٹ جو ہے مومنٹ اس کے بعد دیکھنے کو ملی اور ساتھ میں یہاں پر نفٹی کا بھی ہم نے بتایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ ہزار چھہ سو پینچ تیس سے چھہ سو پنچالیس کی رینج بتائی تھی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ میں پندرہ ہزار چھے سو پنچالیس کی یہ رینج جب یہاں سے بریک ہوئی اس کے بعد کافی نیچے تک یہاں مارکٹ گیا اور یہاں تک پندرہ ہزار پانچ سو اسی کا یہاں پہ ڈون مارکٹ نے بنایا تو پشلی ویڈیو میں بھی یہی لیولز دیئے تھے اور ساتھ میں یہاں پہ ٹیلیگرام فری چینل جو ہمارا اس پہ بھی اپ ڈیٹ ہم کر دیتے ہیں تو کافی ایکٹی رہتے ہیں ان کے چلتے آپ کافی اچھا جو ہے پرافٹ لے سکتے ہیں دوستو اب ہم مارکٹ کی بات کریں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اوہرال گلوبل بیسیز پہ جو ہے یہاں پہ ڈیلٹا ویرینٹ ٹیلیئر ہے اس کے چلتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کریسیز جو رائز ہوتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے یو ایس مارکٹ بھی یہاں پہ مائنس ساتھ سو پچیس یعنی کے دوپرسنٹ سے بھی زیادہ ڈون دیکھنے کو ملی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انیس جولائی تو اس کے چلتے کافی گلوبل افیکٹ پڑا ہے اور یہاں پہ نفیٹی اور بینک نفیٹی میں بھی آپ کو دو دن سے کافی گراورٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور یہاں پہ جو ہے نستگہ انڈیکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی یہاں پہ ایک پرسنٹ سے زیادہ کی گراورٹ دیکھنے کو ملی ہے تو اوورال مارکیٹ جو ہے گلوبل بیسیز پہ یہاں پہ کافی افرکٹ کر رہی ہے تو ایک یہاں پہ کہہ سکتے ہیں چھوٹا سا کریش دیکھنے کو مل رہا ہے مارکیٹ میں کیا یہ بڑا کریش آ سکتا ہے آنے والی دنوں میں یہ اس سوئے پر ہم الگ سے ایک ویڈیو بنائیں گے پوری ڈیٹیل میں اور آج یہاں پہ بنگ نفٹی اور نفٹی کو بائیس جولائی کو کیا ہو سکتا ہے وہ ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں تو اس میں پہلے بات کریں گے دوستو بینکس کے ریلیٹڈ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹاپ بینکس ہوتی ہیں جن پہ یہاں پہ بینک نفٹی کلکولیٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کا انڈیکس یہاں پہ موو کرتا ہے تو ان کی لسٹ ہم نے یہاں پہ بنائی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے زیرودہ پہ جو ہے اس کی لسٹ بنائی ہے یہاں پہ بنگ نفٹی کی ٹاپ بنگ سے فائیو یہاں پہ ہیں اور فائیو یہاں پہ ہیں آپ دیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں ابھی دو افیکٹ آ رہے ہیں دوستو ایک گلوبل نیوز بیڈ آ رہی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ ریزلٹ کیا ہون کے کچھ بنگز کے بیڈ آ رہے ہیں جس میں ایچ ڈی ایف سی بھی آپ نے دیکھا اور یہاں پہ فرس نمبر پہ ایچ ڈی ایف سی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آج لگ بگ دو پرسنٹ کے قریب بہت بڑی گراؤٹ دیکھنے کو ملی آئی سی آئی سی میں بھی دیکھ سکتے ہیں دو پرسنٹ کی گراؤٹ کافی بڑی گراؤٹ اور ایکسیس بنگ تھار نمبر پہ ہے انڈیکس میں نفٹی بنگ ہے اس میں بھی ایک پرسنٹ سے زیادہ کی گراؤٹ کوٹک بنگ میں بھی ایک پرسنٹ کی زیادہ سے گراؤٹ اس کا چھبیس کو ریزلٹ بھی آ رہا ہے اور ایک پرسنٹ سے زیادہ کی گراوٹ ایس بی آئی میں بھی اور یہاں پہ باقی کی لاشٹ پانچ بنگ سے اس میں دیکھ سکتے ہیں تین پرسنٹ سے بھی زیادہ اندس بنگ میں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں دو پرسنٹ کی بندن بنگ میں اور چار پرسنٹ کی اے یو بنگ میں ایک بہت بڑی گراوٹ یہاں پہ اور فیلٹرل بنگ کا یہاں پہ ریزلٹ بھی آنے والا ہے یہاں پہ 23 جولائی کو اس میں بھی یہاں پہ بہت بڑی گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے تو دوستو بینکنگ سیکٹر سے یہی آ رہا ہے کہ آپ کو بینک نفٹی میں ایک دوبارہ سے ڈون ٹرینڈ دیکھنے کو ملے گا بائیس جولائی کو اور گیپ ڈون بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور بات کریں گے آپشن چین بینک نفٹی کا کیا یہاں پہ سیجنل دے رہا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ جو یہ والا رینج ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیمٹی تھری توزنڈ کونٹرکٹ پہلے تھے اس کے بعد آج بھی کافی بڑا چینج دیکھنے کو ملے فیفٹی فور توزنڈ کونٹرکٹ ایٹ ہوئے تو یہ ہے یہاں پہ نفٹی کا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ یہ نفٹی کا ہے ہمارے پاس یہاں پہ رانگ ڈیٹیل دونوں مکس ہو چکی ہیں تو ہم یہاں پہ نکالیں گے پہلے بینک نفٹی کا اس کے بعد نفٹی کا ڈسکس کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے نفٹی کی ڈیٹیل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں بینک نفٹی کی تو اس میں بھی یہاں پہ یہی رینج آپ اس ایریا میں دیکھ سکتے ہیں سکسٹی تھوزنڈ پہلے تھے فیفٹی سیون تھوزنڈ کونٹرکٹ اور بھی یہاں پہ ایڈ ہوئے تو یہ ہے تھٹی فور سوزنڈ فائیو ہنڈڈڈ کا رینج آپ دیکھ سکتے ہیں مین پائنٹ اس میں آتا ہے بائنگ زیادہ ہوئی یا سیلنگ زیادہ ہوئی تو یہ والا ایریا ہوتا ہے کوئنٹیٹی بائنگ کا اور یہ ہوتا ہے سیلنگ کا تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو سیلنگ پریشر ہے دوستو وہ یہاں پہ بہت زیادہ ہے ایس کمپیر ٹو بائنگ پریشر اس رینج میں تھٹی فور سوزنڈ فائیو ہنڈڈ یہ ایک سٹانگ سپورٹ بھی مان سکتے ہیں ہم اس کو اور فائر فیفٹی ایٹھ ہنڈڈ کا یہاں پہ ایک سیلنگ کوئنٹیٹی ہے یعنی کہ کافی بڑا یہاں پہ سیلنگ پریشر بن رہا ہے یہاں سے ہی پتہ چل رہا ہے گلوبل بیسیز پہ تو کونٹریکٹ جو ہے سیلنگ کے کافی یہاں پہ کوئنٹیٹی میں ہیں تو باقی اس کا ہم پی نکھالیں اس میں اپوزٹ ہوتا ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کونسی رینج یہاں پہ سٹرنگ نکل کے آ رہی ہے تو یہاں پہ یہ والی رینج جو ہے بی آلیس ہزار پہلے کونٹریکٹ تھے دس ہزار اور بھی ایڈ ہوئے یہ ہے اس کی بائی कونٹیٹی اور یہ ہے اس کی سیل کونٹیٹی تو اس میں اپوزٹ ہوتا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ جو ہے بائی کونٹیٹی مارکٹ کو ڈون آتی ہے تو ہی بائی کونٹیٹی یہاں پہ لی جاتی ہے تو یہ والی ریج 33500 کی ریج اس میں نکل کے آ رہی ہے اس پہ یہاں پہ پریشر بنایا جا رہا ہے یعنی سیلنگ کا پریشر یہاں پہ زیادہ دیکھنے کو ملا ہے تو اگلے دنوں آپ کو اگر سونگ ٹریڈ آپ لے رکھے ہیں تو یہاں پہ سیلنگ پریشر کافی زیادہ آپ کو مارکٹ میں دوبارہ سے دیکھنے کو مل سکتا ہے اس کی جو بینگ سے ان کے ریلیٹڈ سے اور ساتھ میں آپشن چین سے یہی نکل کے آ رہا ہے دوستو یہاں پہ نیفٹی بینگ کا چارٹ ہے ہمارے پاس ہم انڈیکیٹر کے کارلنگ بھی دیکھتے ہیں کیسے سیلنگ مل رہے ہیں تو یہاں پہ نیچے جو ہے ایمی سی ڈی اور آر ایس آئی ہے تو ایمی سی ڈی ہم زوم کرتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایمی سی ڈی لائن سی جنر لائن کو کافی سٹرانگ طریقے سے ڈون کی طرف کٹ کر رہی ہے اور ہسٹوگرام بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈون کا بن رہا ہے یعنی کہ بولیش ٹرینڈ جو ہے کافی سٹرانگ ہے اور آر ایس آئی میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بہت بڑا جٹکہ دیکھنے کو یہاں پہ مل رہا ہے ڈی لی بیسیز کا چارٹ پیٹرن ہے یعنی کہ ڈون ٹرینڈ کافی سٹرانگ نیفٹی بینک میں دیکھنے کو مل رہا ہے اگلے دنوں بھی آپ کو یہ ایسا ہی دیکھنے کو یہاں پہ مل سکتا ہے تو دوستو اب ہم یہاں پہ لیول فائنڈ کر رہیں گے اس کے چلتے آپ پہلے ٹرینڈ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو آپ کو ایک ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا تھا یہ والی رینج یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ڈون کی طرف اس نے یہاں پہ بریک ڈون کیا ہے مارکٹ نے اس ٹرینڈ کو یہ ڈی لی بیسیز کا ہی یہاں پہ کینڈل پیٹرن ہے تو یہ والا ایک جو بن رہا تھا اس کا پرائس ایکشن ڈی لی بیسیز کا اس کو یہاں پہ اس نے بریک کر دیا ہے تو یہاں سے پتا چل رہا ہے کافی بلی ساری بیریش ٹرینڈ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ تو دوستو اب ہم یہاں پہ ٹارگٹ دیکھ لیتے ہیں ٹارگٹ ہم یہاں ٹرینڈ کے حساب سے دیکھیں گے اگر سائیڈ ویز ٹرینڈ یعنی جو ابھی ویلیو ہے ابھی پرائس ہے اس کے آس پاس ٹرینڈ بنا تو اس کے ٹارگٹ کیا ہو سکتے ہیں تو یہ والی رینج جہاں پہ آج مارکٹ نے سپورٹ لیا ہے کافی سٹرانگ سپورٹ ہے یہ اس کا ڈون سائیڈ کا ٹارگٹ رہے گا ہم اسے ابھی دیکھتے ہیں اور اب سائیڈ میں یہ والی رینج جو یہاں پہ مارکٹ نے کنسولیڈیٹ کیا ہے اور یہاں پر اس کے نیچے کی طرف سپورٹ بنے ہیں تو یہ والی رینج یہاں پہ دونوں فائنڈ کرتے ہیں جو آپ کو اگر یہاں سے ہوریزنٹل یعنی کے ایک سائیڈ ویز ٹرینڈ بنا اس میں کام آ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آہ چوتیس ہزار چار سو سی سے پانچ سو کی رینج یہاں پہ آپ اسے لے سکتے ہیں آپ کی طرف اور یہ والی دون کی طرف آہ یہاں پہ چوتیس ہزار تین سو چالیس سے ساٹھ کی رینج یہ رینج یہاں پہ اگر مارکٹ کل یہاں پہ ساری بائیس جولائی کو اگر سائیڈ ویز ٹرینڈ اس کے بیچ میں بنا تو یہ دو پائنٹ کافی امپارٹنٹ ہے ادر ویز ہم آپ اور دون کے دیکھیں گے کیونکہ زیادہ چانسی جس میں یہی ہوتے ہیں نیفٹی بینگ میں آپ کی طرف کھلتا ہے یا دون کی طرف تو آپ یا دون ٹرینڈ بننے کو دیکھتا ہے تو آپ اور دون کے بھی یہاں پہ ہم ٹارگٹ فائنڈ کر لیتے ہیں آپ سکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو دوستو اب یہاں پہ اگر آپ کی طرف ٹرینڈ دیکھنے کو ملا گیا پاپ ہوا تو اس میں یہاں پہ جو آپ کو ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں یہاں پہ پرانے ریزسٹنس اور سپورٹ کو مارکٹ اسپیکٹ کرتا ہے تو اسی کے چلتے ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ابھی اس رینج میں ہے مارکٹ یہاں پہ تو یہاں سے اوپر آپ کو جو فرسٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے پانچ سو سے لے کے پانچ سو بیس کی رینج آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ مارکٹ کافی بار جو ہے سپورٹ بنا چکا ہے تو یہ ریزسٹنس بن سکتا ہے دوبارہ سے مارکٹ کا ریزسٹنس فرسٹ آپ کا یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ پانچ سو سے پانچ سو بیس کی رینج تو اس کے بعد کا جو زون ہے یہ والا جو زون نکل کے آ رہا ہے یہ رینج ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یہ بھی کافی سٹرانگ ریزسٹنس اس کے بعد آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے یہاں پہ تو یہ رینج آپ لے سکتے ہیں دوستو پینکیس ہزار چھے سو دس سے چھے سو تیس کی رینج یہاں پہ جو ہے آپ کو اور اس میں ابھی جہاں پہ مارکٹ ہے تو یہ اس کا یہاں پہ یہ جو رینج ہے چار سو پندرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی اسی پائنٹ میں مارکٹ یہاں پہ کلوز ہوا ہے یہ والا رینج آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹ بھی بن چکا ہے یہاں پہ تو یہ تینوں لیول آپ کو اپ ٹرینڈ میں یہاں پہ کام آ سکتے ہیں آپ ان کا بھی یہاں پہ سکرین شاٹ لے کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں تو دوستو اب ہم بات کریں گے مارکٹ اگر اس رینج سے جہاں پہ ابھی ہے اسے دون آتا ہے تو اس میں یہاں پہ کیا سپورٹ یعنی سٹرانگ ٹارگر دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس میں یہاں پہ یہ جو رینج آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ نے کنسولیڈیٹ کیا اس رینج پہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ریزیسٹنس لیا ہے اور اس کے بعد یہ والی رینج آپ دیکھ پا رہے ہیں مارکٹ نے یہاں پہ ریزیسٹنس بنا ہے یہ دونوں رینج کافی امپارٹنٹ ہے یہاں پہ مارکٹ کے سپورٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں مارکٹ دون کی طرف آتا ہے تو یہاں پہ تین سو سے تین سو بیس کی رینج آپ لے سکتے ہیں مارکٹ کا فرسٹ یہ یہاں پہ سپورٹ دیکھنے کو ملے گا اس کے بعد ایک سو یہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں ایک سو اسی سے دو سو کی رینج پہ انتیس ہزار ایک سو اسی سے دو سو کی رینج تو یہ دونوں یہاں پہ یہ سپورٹ ٹو رہے گا یہ سپورٹ فرسٹ رہے گا اور یہاں پہ یہ ریزسٹنس بن جائے گا جہاں پر ابھی مارکٹ ہے تو یہ تینوں لیول آپ کو کل ڈونٹ ٹرین اگر بنا مارکٹ میں تو اس میں کام آ سکتے ہیں نفٹی بینک میں باعث تاریخ کو تو دوستو یہاں پہ ہم نے بینک نفٹی کے لیٹیڈ بات کر لیا ہے مارکٹ کی اوپننگ دیکھ لیا ہے گیپ ڈونٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے جو پریشر بن رہا ہے یہاں پہ بینکز کا اور ساتھ میں ہم نے آپشن چین میں بھی دیکھا مارکٹ کا ٹرینڈ بھی ڈونٹ کا کافی سٹرانگ بن رہا ہے اور یہاں پہ بات کریں ٹارگٹ بھی ہم نے فائن کر لیا ہے تو دوستو اب ہم یہاں پہ بات کریں گے نفٹی ففٹی کے یہ تینوں پائنٹ ڈسکس کریں گے اس میں آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ نفٹی ففٹی کے بھی ٹاپ کی کامپنیز ہیں جن پہ نفٹی ففٹی کلکولیٹ کیا جاتا ہے تو ان کی بھی ہم نے ایک ایزی طریقے سے لسٹ بنا کے رکھی ہے یہاں سے ایزی پتہ چل سکتا ہے پریشر کی طرف بنا ہے اور یہاں پہ بھی ریزلٹ جو ہیں بڑی بڑی کامپنیز کے آنے ابھی باقی ہے تو ساتھ میں آپ پریشر بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی زیادہ جو ہے یہاں پہ پوری پچاس کامپنی ہیں جن پہ نفٹی چلتا ہے آپ لسٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں دیکھ سکتے ہیں بیریش کافی زیادہ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے اور ساتھ میں ایونٹ ٹاپ دیکھ پا رہے ہیں لکھا رہا ہے اس کا مطلب ریزلٹ کیا ون کا بھی آنے والا ہے تو اس کا بھی کافی پریشر رہتا ہے مارکٹ پہ تو آپ کو اس میں بھی یہاں پہ گیپ ڈون دیکھنے کو مل سکتا ہے بیریش ٹرینٹ بنا رہ سکتا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ایک چیز اور بھی دیکھیں گے جو ہے آپشن چین ڈاٹا اس میں کیا نکل کے آ رہا ہے نیفٹی فیفٹی کے ریلیٹیڈ وہ بھی ہم یہاں پہ ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس نیفٹی فیفٹی آپشن چین ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ کون سی رینج پہ کونٹریکٹ آئیڈ ہوئے ہیں زیادہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیمٹی تھری تھوزنٹ تھے اور فیفٹی فور تھوزنٹ اور بھی آئیڈ ہوئے ہیں پندرہ ہزار سات سو جو رینج ہے یہ کافی سٹرانگ یہاں پہ اس کا رینج ہے اور یہاں پہ اس پوزیشن میں ہم بات کریں بائنگ کوئنٹیٹی یہ ہے اور سیلنگ یہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بائنگ اور سیلنگ کے کمپیریزن میں سیلنگ کوئنٹیٹی زیادہ ہے سات سو پچاس کی تو اس کا سی پورشن اگر ہم دیکھیں یہاں پہ اڑھا کے تو اس میں یہاں پہ دیکھتے ہیں کون سی رینج ہے جس میں یہاں پہ زیادہ کونٹریکٹ ہیں تو یہاں پہ دوستو یہ جو رینج ہے اٹھالیس ہزار پہلے تھے دس ہزار اور بھی ایڈ ہوئے پندرہ ہزار پانچ سو یہاں پہ کافی سٹرانگ یہاں پہ سپورٹ ہے دیکھ سکتے ہیں پندرہ ہزار سات سو ایک ریزیسٹنس کا کام کر سکتا ہے جو ہم نے یہاں پہ دیکھا اور اس میں بات کریں یہاں پہ اپوزیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ بائنگ یہ ہے اور سیلنگ یہ ہے دونوں کو انٹیٹیز ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اتنا یہاں پہ فرق نہیں ہے دونوں میں تو بات کریں بیک سائٹ جو ہم نے یہاں پہ اس کا سی ڈاٹا دیکھا ہے اس میں یہاں پہ سیلنگ پریشر زیادہ ہے تو یہاں سے نیفٹی فیفٹی میں بھی جو سیلنگ پریشر ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ سب کو پتا ہے یہاں پہ گلوبل بیسیز پہ کافی بیڈ نیوز آ رہی ہیں تو اگلے دنوں آپ کو ڈون ٹرینڈ بنتے دیکھنے کو مل سکتا ہے اور دوستو بینکس میں بھی ہے اس کی ساتھ آپ کمپنیز میں بھی ہم نے دیکھا کافی ڈون کا پریشر جو ہے بنا ہوا ہے نیفٹی فیفٹی میں تو آپ کو گیپ ڈون بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ڈون ٹرینڈ بھی یہاں پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے نیفٹی فیفٹی میں بھی دوستو یہاں پہ نیفٹی فیفٹی کا انڈیکس ہے ہمارے پاس اور یہاں پہ انڈیکیٹر کے اکارڈنگ دیکھتے ہیں کیسے سیجنل آ رہے ہیں کیا انڈیکیٹ ہو رہا ہے اور یہاں پہ MSED RSI 1 Day کا پیرامیٹر ہے اور دیکھ سکتے ہیں آپ لگاتار ڈون ٹرینڈ کافی سٹرانگ ڈون ٹرینڈ کافی عرصے سے دیکھنے کو مل رہا ہے جس میں ایک کافی جو ہے آپ کا دے موب دیکھنے کو ملتا ہے لیکن ڈون جو ہے کافی بڑا دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سٹرانگ بولیش بیاریش مومنٹ ہے اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسٹرانگ بھی ڈون کی طرف کافی بیاریش میں ہے اور بات کریں یہاں پہ RSI بھی دیکھ سکتے ہیں جٹکے کے ساتھ کافی بڑا ڈون یہاں پہ دیکھنے کو ملا ہے اور ڈون ٹرینڈ لگاتار یہاں پہ سیجنل ہمیں دے رہا ہے یہ دونوں انڈیکیٹرز تو یہاں پہ آپ کو ڈون ٹرینڈ دیکھنے کو مل سکتا ہے اگلے دینوں بھی نیفٹی فیفٹی کے اندر اور یہاں پہ دوستو ہم بات کریں گے اس کے آپ کو ٹارگٹ کیا دیکھنے کو مل سکتے ہیں وہ بھی ہم یہاں پہ ٹرینڈ کے اکارڈنگ بات کریں گے کس طرف ٹرینڈ بنتا ہے اسی طرف کے یہاں پہ دیکھیں گے پہلے ڈیلی بیسیز کا یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پرائس ایکشن جو بن رہی تھی ڈیلی بیسیز میں اس میں بھی یہاں پہ بریک کر دیا ہے نیفٹی فیفٹی میں بھی جیسے نیفٹی بینک میں کیا ہے ویسے نیفٹی فیفٹی میں بھی اس کو بریک کیا ہے یعنی ڈون اور بھی یہاں سے جاس سکتا ہے کافی بیریش ٹرینڈ بن سکتا ہے اس کے اکارڈنگ یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ ہم فائر منٹ چارٹ پیٹرن یوز کر کے یہاں پہ دیکھتے ہیں ٹارگٹ کیا ہو سکتے ہیں 22 جولائی کے تو دوستو اگر یہاں پہ مارکٹ اسی ویلیو کے آس پاس اگر ایسے ٹرینڈ بناتا ہے اس میں یہ والی رینج آپ دیکھ سکتے ہیں دو بار مارکٹ یہاں پہ سپورٹ بنایا ہے اور اس رینج کو مارکٹ دوبارہ سے سپورٹ لے سکتا ہے یہ کافی سٹرانگ سپورٹ ہے بریک بھی کر سکتا ہے تو یہ رینج کافی امپارٹنٹ ہے اس کے اوپر والی یہ رینج آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ نے کنسالیڈیٹ کیا ہے یہاں پر اس سے پہلے بھی تو یہ رینج امپارٹنٹ رہے گی اگر سائیڈ ویز ٹرینڈ اسی رینج کی اکارڈنگ بنا تو یہ دونوں پائنٹ کیا ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو پندرہ ہزار پانچ سو ستر سے اسی کی رینج یہ کافی سٹرانگ سپورٹ رہے گا اگر مارکٹ ایسا ہی سائیڈ ویز ٹرینڈ بناتی ہے اور پندرہ ہزار چھے سو اسی سے نبے کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ رینج آپ کے لیے بہت امپارٹنٹ رہے گی اگر ایسا ہی کچھ ٹرینڈ بنا تو یہ رینج دونوں آپ سکرین شاٹ اس کا لے سکتے ہیں تو دوستو اب بات کریں گے اگر مارکٹ جو ہے یہاں سے آپ کی طرف موو کرتی ہے اور ایک آپ ٹرینڈ بنتا ہے اس میں آپ کو پرائیس ایکشن کے بعد یہاں پہ کیا ٹارگر دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس میں ایک یہاں پہ آلریڈی جو لائنڈ رہا ہے یہ آپ کا یہاں پہ سپورٹ بن جائے گا جو اس کے اوپر کے آپ کو لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں دوستو وہ یہاں پہ آپ کے رہیں گے یہ والی جو رینج ہے یہاں پہ سات سو تیس کی رینج ہے سات سو بیس سے سات سو تیس آپ رینج لے سکتے ہیں یہ یہاں پہ آپ کو ایک ریزیسٹنس دیکھنے کو مل سکتا ہے اگر یہاں سے مارکٹ گیپ اپ کرتی ہے تو یہاں پہ یہ ریزیسٹنس فرسٹ رہے گا کیونکہ اسے گیپ اپ میں اسے بریک کر دے گی تو یہ ریزیسٹنس فرسٹ کا کام کرے گا یہ والی جو رینج ہے تو اس کے بعد کی رینج یہاں پہ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والی رینج پندرہ ہزار سات سو ستر سے اسی کی رینج جو ہے سیکنڈ ریزیسٹنس آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے آر ٹو تو یہ تینوں لیول جو ہیں آر ون اور یہ ایس ون تو آپ کو کام آ سکتے ہیں اگر مارکٹ آپ کی طرف ٹرینڈ بناتا ہے یہاں پہ پرائس ایکشن بنتی ہے اس میں یہ تینوں لیول بہت کام آ سکتے ہیں آپ اس کا بھی سکرین شارٹ لے سکتے ہیں دوستو اگر بات کر رہے ہیں یہاں پہ مارکٹ ڈون کی طرف آتا ہے اس میں یہاں پہ آپ کو کیسے ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو اس میں یہاں پہ ہم فائنڈ کر لیتے ہیں دوستو جو آپ کو ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتا ہے مارکٹ اگر ڈون کی طرف یہاں سے ٹرینڈ بناتا ہے تو دوستو یہاں پہ جو رینج نکل کے آ رہی ہے ہمارے پاس پندرہ ہزار پان سو چالیس سے پچاس کی جو رینج ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مارکٹ نے اس جگہ پہ بھی کنسولیڈیٹ کیا یہاں پہ بھی سپورٹ لے کے آپ کی آیا مارکٹ اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سپورٹ بنا ہے تو یہ ایک ایس ون رہے گا یہاں پہ اور اس کے ڈون والا یہاں پہ یہ پرانے ہم نے اس کے ریزسٹینس اور سپورٹ نکال رہے ہیں یہ والا رینج آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ ہزار چار سو پچاس سے ساٹھ کا جو رینج ہے یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ ایس ٹو رہے گا ایس ون یہ رہے گا اور یہاں سے آپ کی طرف جو ہے مارکٹ کو آپ کا یہاں پہ جو سپورٹ دیکھنے کو پھر ملے گا اگر مارکٹ ڈون آ جاتی ہے ساری ریزسٹینس آپ کی طرف تو وہ یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے دوستو یہاں پہ ہم اسے فائنڈ کر لیتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں پندرہ ہزار پانچ سو ستر سے اسی کی جو رینج ہے کیونکہ یہ جو رینج ہے دوستو اس میں آج بھی آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں ایک مارکٹ نے سپورٹ لیا ہے تو آپ کی طرف یہ والا آپ کا ریزسٹینس کا کام یہاں پہ کرے گا تو یہ تینوں لیول آپ کو کام آ سکتے ہیں اگر ڈون ٹرینڈ بنتا ہے تو یہاں سے آپ اس کا سکرین شارٹ اپنے پاس لے سکتے ہیں ان تینوں لیولز کا ڈون ٹرینڈ میں اگر یہاں سے بنتے دکھا تو کام آ سکتے ہیں تو دوستو آج ہم نے یہاں پہ بینک نیفٹی اور نیفٹی دونوں دیکھے ہیں جس میں آپ کو یہاں پہ مین چیز یہ نکل کے آ رہی ہے کہ آپ ایسے بیری سیچویشن میں کبھی بھی سی ای پر ٹرشٹ کر کے نہ چلیں جب تک ایک سٹرانگ بلش سیجنل نہیں ملتے تب تک آپ پی ای کے ساتھ ہی یہاں پہ ٹرینڈ لیا کریں ایک پرائیس ایکشن کے بعد بریک ڈون کے بعد پی ای کے ساتھ ہی آپ یہاں پہ ٹرینڈ لیا کریں تو آپ یہاں پہ سکسیس فول رہیں گے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنی تھا باقی ہمارا پریمیم ٹیلیگرام گروپ سیروف فائیو ہنڈرٹ میں آپ لائف ٹیم کے لئے جائن کر سکتے ہیں ہر دن یہاں پہ نیفٹی اور بینک نیفٹی کی کالز ملتی ہیں ساتھ میں پینی اور ملٹی بیگر ستاکس کی کال بھی ملتی رہتی ہیں نینٹی پرسنٹ کی اکوریسی چل رہی ہے اگر آپ جائن کرنا چاہتے ہیں یہ والا ٹیلیگرام کا لنک ہمارا مل جائے گا آپ کو ڈسکرپشن میں کمنٹ باکس میں آپ ہمیں اس پہ میسیج کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیٹیل دی جائے گی پہ میٹڈن ہونے کے بعد آپ کو پرائیویٹ چینل کا لنک مل جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنی تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کھریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پہ کلک کر لیں ملتے آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں اپنا دیان رکھئے گا گوڈ بائی